ایل جی بنو سنان نے آج کٹرہ میں یوت فیسٹیول کا افتتاح کیا اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ انہیں اس فیسٹیول کا حصہ بن کر خوشی ہو رہی ہے جس میں سنسکرٹ کے دس اداروں کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں ایل جی نے کہا کہ جمہو کشمیر دنیا کے واحد شاردہ پیٹ ہے اور یہ رشیوں کا سب سے پسندیدہ مقام رہا ہے آج کے دن سورگی جب مہن جی کو میں ان کی اسمرتی کو پرنام کرتا ہوں جنہوں نے ایک اتیاستہ جمہو کشمیر میں کیا اور آج وہ وٹورک شکالو بلیتا جا رہا ہے پچھلے دو تین سالوں میں انیک نئے سنسادنوں کو بکسٹ کرنے کا پردن ہوا ہے درسن پوجن کے لیے دیش کے کونے کونے سے تفہ باہر سے بھی آنے والے سلطانوں کی اطلاق ایسے سخد ہو سگم ہو اور آنندائک کو اس کی کوزیس کی جا رہی ہے بوٹ کے ہم سویس عدسیوں کا حضر سے آبھار ویبت کرتے ہیں سوامی جی کے پتہ ویسے صورت سے جب بھی ہمیں آوستہ ہوتی ہے سوامی جی پہلے آتے ہیں ڈاکٹر بھان صاحب لمبے سمیں سے اس عمر میں بھی میں سمجھتا ہوں کسی نوجوان سے زیادہ میں سنوڈوی کے بھاکتوں کو سو بھی تھاملے اس کے لیے پریتن کر رہے ہیں ابو جا جی سرما جی پروچھت ساہی با رگو مہتا جی سب ہی صدق پورے نسٹھا سے اس کام میں جھوٹے ہیں میرے مکھے کاری کیاری ادھکاری سری انسول گرگ نے بستار سے بتایا میں اس کے بستار میں نے چاہتا ہوں ایک بات کیولا آپ کے بیچ کی کٹرہ کے نیواسی ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سنکرہ چہارے جی کا ستھان ہے اسے وقصد کرنے کا فیصلہ سکرائن بورڈ میں کیا ہے ایل جی منوسیرہ نے اسکولرز پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات کریں جو سنسکرٹ کو عام لوگوں تک لے جا سکیں آج کٹرہ میں ایک تقریب کے موقع پر میڈی آنمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایل جی نے ان خیالات کا اظہار کیا دیکھئے یہ کام سرکار کی بجائے سنسکرٹ کے ویڈیویں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا میں نے بہت بیستار سے وہ بات کہی آپ کو سمجھ میں مجھے لگتا ہے یہ روگ آئی ہوگی سنسکرٹ کے ویڈوانوں سے ہی میرا آگرہ ہے کہ یہ جن بھاسا بنے یہ بڑا عوض سکھ ہے جمع کشمیر انتظامیہ یوٹی کے تمام اسکولوں میں پہلی سے دسویں جماعت تک کی تمام کلاسز کے لیے ہندی مضمون کو لازمی کرنے جا رہی ہے مذکورہ تجویز نے بڑے پیمانے پر سیاسی توفان برپا کر دیا ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے اس اقدام پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے جمع کشمیر پی ڈی پی کے ترجمان رویندر سنگھ سونو نے کہا کہ زبانوں کو نافذ کرنے پر مجبور کرنے کی کوئی منطق نہیں ہے جمع کشمیر سکول ایڈوکیشن بہت جلد ایک ایسی پالسی لے کر آ رہا ہے جس کے تحت جو فرس سے لے کر ٹینٹھ کے جو کلاسز ہیں جو سٹوڈنس ہیں فرس سے ٹینٹھ کے کلاسز تک جو ہیں ان کے لیے ہندی پڑھنا کمپلسری ہو جائے گا اور اس کے لیے پریپریشن بھی جو ہے بورڈ آف سکول ایڈویشن نے شروع کر دی ہے اس پر بہت زیادہ سیاست بھی ہو رہی ہے خاص کر جو پوشن پارٹیز ہیں جس میں خاص کر پی ڈی پی ہے پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے کسی کو تھوپنا نہیں چاہیے کسی پر کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شریعند رہے اس کے پیچھے ہے میرے ساتھ اس پر بات کرنی چاہیے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور سپوکس پرسن سونو سونو صاحب نٹشل میں پوچھنے چاہوں گا آپ کی پارٹی کیوں اس کو اپوز کر رہی ہے اگر ہندی جو ہے مہتر بادشاہ ہے یا اس کا اپنا ایک ورچس ہے کیوں کر رہی ہے دیکھئے ہر ایک بادشاہ کا اپنا ورچس ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا تو پڑھے ہم دے پہلے بھی کہا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو کسی کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے یہ کونسا کوئی بڑا ایشو ہے لیکن بارتی جنتہ پارٹی لیٹڈ گورنمنٹ اس کو اس طریقے سے اس کا ایڈورٹائز کر رہی ہے کیا دیش کے مشلس اور سارے حل ہو گئے ہیں بیروچگاری حل ہو گئی ہے مہنگائی کے اوپر کابو پایا جا چکا ہے جو جمہو کشمیر کے لوگ سڑکوں پر ان کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے ڈلی ویجر پکے ہو گئے ہیں لیبرے کھیل پکے مطلب مجھے بڑھے ان کے اوپر بات کریں نا یہ کہنا کہا چاہتے ہیں ہمیں تو سمجھے نہیں لگتی یہ اس چیز کے اوپر ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو ایک چناوی مودہ بنانا چاہتے ہیں پریڈیکل ایشیو بنانا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ایک باشا کا اپنا اپنا برچسو ہے جیسے آپ نے پہلے کہا وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے کسی پر کوئی چیت ہوپنی نہیں چاہیے اب میں ایک تو یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں میری میں میری اپنی سوچ یہ کام کرتی ہے کہ آج جمہو کشمیر کے نوجوان کے مدے ہیں آج مہنگائی سب سے بڑا مدہ ہے دو سو روپے کے لوگ کھانے والا تیل ہے سلنڈر بارہ سو روپے کا ہو چکا ہے اس پر تو یہ سرکار بات نہیں کرتی باتی جنتہ پارٹی کبھی میں نے سنا ہی نہیں جمہو کشمیر کے علاقوں پر بات کرنے دیتے ہیں لیکن یہ کوئی نہ کوئی نیا شکریفہ روز لے کے آ جاتے ہیں آپ یہ پڑھ لو آپ وہ پڑھ لو پہ جس نے جو پڑھنا ہے وہ پڑھے لیکن جو پڑھے لے کے بیروزگار سب گھوم رہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے ایشیوز کو اٹھا کے جو بیجے پی اکھاس کر اور جو گورنمنٹ اکھاس کر وہ سچائیوں سے دوسری چیزوں دوسرے ایشیوز سے بجلی پانی سڑک روزگار باقی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑا رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو جو سچائی ہے جو ایشیوز ہیں جو مدد ہیں ان پر بات کرنے چاہیے اور ان کو اٹھا کے ان کا سمادان کرنا چاہیے موسیقی